موسیقی چراغ رشید کو دوسرے دن رہا کر دیا گیا جبکہ وحاب تاحال پاکستانی فورسز کے نامعلوم خید کانے میں ہے وحاب سیاحل ڈگری کالج سریعاب میں ایکنومکس فائنل ائر کے طالب علم ہے ان کے ایک قریبی رشتدار نے ریڈیو زرنبش کے ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے ان کے اقوا کی تصدیق کی ہے اور ساتھی اس بات کی تصیب بھی کی ہے کہ وحاب کے والد کا نام سیاحل ہے جسے شناکتی دستاویز میں سیاہو درج کیا گیا ہے واضح رہے کہ قبل ازیم سوشل میڈیا پر وحاب کے والد کا نام غلام محمد لکھا گیا تھا جو کہ ایک گلتی تھی وحاب کا آبائی تعلق گوادر کے نوائی گاؤں ڈنڈو کولانچ سے ہے مگر ان کا گرانہ بلوچوار گوادر میں ریاش پذیر ہے جہاں پاکستانی فورسز نے اسی مہینے چاپا مار کر انہیں اگوا کیا واقعہ کی بروقت ریپورٹنگ میں تاکیر کی وجوہات میں لوگوں میں کوف و عراس اور معاملے کو پاکستانی فورسز کے گماشنوں کے ذریعے ال کرنی کی امید شامل ہے اگوا کنندگان کے کاندان کو عموماً اس آسرے میں رکھا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے خاموشی اختیار کرنے پر متاثرہ شخص کے رہائی کے زیادہ امکانات ہیں ریڈیوز رنبش کے نیوز روب میں بلوچستان بر سے روزانہ اس طرح کے کہیں واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں جن میں معلوم اور نامعلوم لوگوں کی پاکستانی سکورٹی فورسز کے آتوں اگوا نما کرفتاری کی قبر دی جاتی ہے مثال کے طور پر گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو اب سے امارے نامانگار نے یہ قبر دی ہے کہ دس دسمبر کو ساکران روڈ پر قبرستان کے قریب مغرب سے ذرا پہلے دو کالے رنگ کی سرپ گاڑیوں پر مشتمل آٹھ سے دس مسلح نقاب پوشوں نے جو یقینی طور پر پاکستانی کفیہ ادارے کے اہلکار تھے ایک آدمی کو اٹھایا جو وہاں ریڑی بانوں سے سعودہ کرید رہتے اس طرح کے واقعات جن میں امارے نامانگاروں کو مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو پاتی تقریبا روزانہ ہوتے ہیں ان میں سے محض ایک آدھ واقعات کی ہی مکمل تفصیلات معلوم ہو پاتی ہیں بیشتر ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں لوائکین کی یہ درخواست ہوتی ہے کہ انہیں میڈیا پر نشر نہ کیا جائے ریڈیوز رنبش بعض واقعات میں متعلقہ کاندان کی رائے کا اعترام کرتے ہوئے مصدقہ اطلاع ہونے کے باوجود ایسی قبروں کو نشر نہیں کرتا بلسستان میں انسانی عقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں لوائکین سے اسرار کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو میڈیا پر لے کر ہائیں اور ان کے ادارے کو جبری طور پر لاپتہ افراد کے بارے میں بنیادی معلومات فرام کریں اس بارے میں میں نے وائس پار بلوچ مشین پرسنز کے وائس چیئرمن نصر اللہ بلوچ سے گفتگو کی اور جاننا چاہا کہ نہیں حکومت میں جس کی بلوچستان نیشنل پارک کی بھی اس شرط پر اتحادی ہے کہ بلوچستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے گا کیا اس اتحاد کے بعد صورتحال میں تبدیلی ہائی ہے ساتھی میں یہ بھی چھاتا ہوں کہ آپ لاپتہ افراد کے لبائکین کی اس بارے میں رانوائی کریں کہ وہ کس طرح زیادہ محصر انداز میں اپنے کاندان کے لاپتہ شخص کی بازیابی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں کیا کاموش رہ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے وائس فار بلوچ مشین پرسن ایک غیر ساسی تنظیم ہے اور انسانی بنیادوں پر ہم جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں جو بھی گورنمنٹ برسر ایک دار آ جاتی ہے ہم تنظیمی سطح پر اس کے ساتھ راتے میں رہتے ہیں اس سے پہلے وزیر علیہ السلام رحسانی وزیر علیہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے بھی ہم نے اس حوالے سے بازجائد کی تھی لاپتہ افراد کے مسئلے کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلے میں بے بس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کے ساتھ دو دو تین تین دفعہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد جب یہ موجودہ گورنمنٹ برسر ایک دار آئی تو ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نومبر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوئی اور تقریباً ساتھ آف دی ریکارٹ ہماری ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی تو ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ آپ کے کیسز کو کمیشن کو ہم لوگ فرام کریں گے یا پھر جو بھی آپ لوگ چاہو ہم اس پیر کمیٹی بھی بنائیں گے تو ہماری تنظیم کی طرف سے موقف تھا جن میں تنظیم کے عددار اور لاپتہ افراد کے لوگائے کی میٹنگز میں شریک ہوتے تھے اس میں ہماری مطلب و تنظیم کا یہی موقف تھا کہ ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں اگر وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس میں سنجیدہ ہے لاپتہ افراد کے بازیابی میں تو ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے اس حوالے سے پھر صوبائی کابینٹ نے ہمیں یہ یقین دیانی کرائی کہ آپ لوگ جو بھی لسٹ ہمیں پروائیڈ کرو گے ہم اسے کابینٹ سے پاس کر کے وزیرالہ جوام کمال کو دیں گے اور جوام کمال اس کو لے کے وزیرعظم اور آرمی چیف سے اس حوالے سے بات کرے گا اور اس سے جوام مانگے گا تو اس حوالے سے وزیرالہ جا کے وہاں پہ بات کی تھی وزیرعظم اور دگر اداروں سے تو اس کے بعد جو واپس یہاں پہ آیا تھا ہمارا آٹھوہ ملاقات وزیرالہ سیکٹریٹ میں ہوئی تھی ان سے ایک طویل نشست تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اوپر وزیرعظم اور دگر اداروں سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے نمائندوں کو بٹھاؤ اور وہ جس بھی کیس کی تزدیق کر کے دیں گے اس پہ باقاعدہ عمل درامت ہوگا تو اس کے بعد مطلب مصبت پیشرفت ہوئی تھی جن میں کئی سالوں سے لوگ لا پتہ تھے وہ بازیاب ہونا شروع ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ یہی مطالبات تھے اگر لا پتہ افراد پر کوئی الزام ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے جنہیں دوران حراست شہید کیا گیا ہے ان کے خاندان کو بتایا جائے اور جو پرانے لا پتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائیں تو وزیرعظم نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو پرانے کیسے زہر ہیں ہم ان پر کام کریں کیونکہ وہ تورہ پیچید آئے ان کو کہیں سال گزرائے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے بازیابی میں کردار نہ کریں تو اس کے بعد لوگ بازیاب ہونا شروع ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں مطلب عملی اقدامات لا پتہ افراد کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں اور ہماری طرح سے یہ بھی مطالبات تھا کہ جن کو اٹھایا جائے گا قانون کے دارے میں رہ کے اٹھایا جائے گا اور ان کے خلاف جو بھی چارجز ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا پھر ہم نے یہ بھی ان کے ساتھ مطالبہ رکا تھا کہ تحفظ پاکستان آرڈینس کو ہم نہیں مانتے وہ ایک کالا قانون ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ لا پتہ افراد کا مسئلہ اس کے طرح آپ لوگ حل کرنا چاہتے ہو ہم پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ان میں تحفظ پاکستان آرڈینس میں ایک شک ہے کہ جس کو بھی اٹھایا جائے گا اس کے خاندان کو بتایا جائے گا کہ وہ اس ادارے کے حراست میں ہے اور اس پہ یہ الزام آتا ہے تو اس پر بھی گورنمنٹ کے صدا پر ہمارے ساتھ ایگری کیا گیا تھا تو اس حوالے سے مطلب کافی مسئل پرسن کے مسئلے میں پیشرفت ہوئی ہے دوسری بات یہ حقیقت ہے کہ جب تک لوائکین ثبوت کے ساتھ خود سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک انصاف کے فرامی کے لئے بنائے گئے ادارے ہماری تنظیم اور دیگر ہومن رائس آرگانزیشنز ان لاپتہ افراد کے کیسز میں کچھ بھی قانونی کاروائی نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں لوائکین ہمارے پاس آئے تھے ہم دوہزار بارہ میں کیسز سپرنگ کورڈ لے گئے تھے تنظیمی سطح پر تو اس کے بعد کچھ لوائکین اس کے بعد کچھ لوائکین انہیں تعاون نہیں کیا تھا اور اپنے جو پیارے ہیں لاپتہ افراد ان کے کیسز میں پیش نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کیسز کو ساتھ آٹھ حیرن کے بعد خارج کر دیا گیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لاپتہ افراد کے لوائکین خود ثبوت کے پتہ اس وقت تک لاپتہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو میری گزارش یہی ہے کہ جو لاپتہ افراد کے غرصہ ہے وہ تنظیم کے ساتھ تعاون کرے اور ان کے جو لاپتہ پیارے ہیں تنظیم کا جو ایک پرو فارما ہے وہ فل کر کے ارگانیزیشن کو دے تاکہ آرگانیزیشن قانونی طریقے سے ان کی کیسز کو ڈیل کر سکتا ہے اس مہینے تنظیم کے ساتھ تقریباً پچیس کے قریب لاپتہ افراد کی کیسز درج ہوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی